ہیلو دوستو اسلام علیکم آپ لوگوں نے برمودہ ٹرینگل کی بارے میں تو سنائی ہوگا اور اس سے جوڑے حالات واقعات بھی آپ لوگوں نے ہی سنے ہوں گے مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ برمودہ ٹرینگل کی کچھ ایسی واقعات اور صحیح انفورمیشن لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ہی دنگ کی دنگ رہ جائیں گے تو دوستو ویڈیو بلکل اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ اس حترناک ترین ٹرینگل کے بارے میں آپ لوگوں کو فتح چلیں دوستو جب ہی ہم برمودہ ٹرینگل کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پوراً یہ حیال آ جاتا ہے کہ یہ کسی سمندر میں پڑی ہوئی ٹرینگل کا نام ہے اصل میں یہ تین ملکوں کے درمیان ایسی جگہ ہے جو جیومیٹرکلی تکون کی شکل بناتی ہے ان میں پلوروڈیا برمودہ اور یوروڈیکو کے درمیان کا ایریا شامل ہے دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ برمودہ ٹرینگل مشہور کیسے ہوا کس واقعے سے یہ دنیا کے سامنے آیا اس جگہ کی مشہوری دپا 145 ایسی میں ہوئی جب اس رستے سے گزرنے والا جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا کی کدھر چل گیا یہ جہاز ابھی حادثہ نیا ہی تاکہ اس رستے سے گزرنے والا ایک بہر جہاز بھی غائب ہو گیا دوستو یوں ان دونوں واقعے سے لوگوں میں عجیب و غریب باتی مشہور ہو گئی مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حصے میں دجال قید ہے اور دجال کسی انسان اور کسی بھی چیز کو یہاں سے گزرنی نہیں دیتا اور سیجدان اس کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے سونار ٹیکنالوجی کی ذریعے اس ٹرائنگل یا اس علاقی کی ساری سچائی معلوم کی ہے یہ دعویٰ سینس دانوں نے کیا ہے وہ مزید کہتا ہے کہ سونامی ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے برمودہ ٹرائنگل کی نیچے کی سطح کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ برمودہ ٹرائنگل میں سمندر کی سطح ایک جیسی نہیں بلکہ عجیب سی ہے جس میں کسی جگہ سرنگ ہے جس کا موہ کہی سے کلا اور کہی سے بند ہے اس کے علاوہ اس جگہ میں میتین گیس کی مقدار بہت زیادہ پائی گئی ہے اور یہ گیس پیکٹ حالک میں موجود ہے یہ گیس عام طور پر دماکے سے ریلیس ہوتی ہے اور جب یہ ریلیس ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہاں مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں یعنی برمودہ ٹرائنگل میں ہر وقت حادثات نہیں ہوتی برمودہ ٹرائنگل میں حادثے تب ہوتے ہیں جب میتین گیس کی پیکٹس بلاس کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں بہری جہازیں اور کئی اور چیزیں بھی ڈوبتی ہیں اس کو اپنے آپ کی طرف نہیں آنی دیتی اور ناظرین برمودہ ٹرائنگل صرف بہری جہاز کو ہی نہیں بلکہ ہوائی جہازوں کو بھی اپنی طرف زوروں سے کینچتی ہے اور بلکل غائب ہی کر دیتی اور دوستو حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہوائی جہاز کی ڈوبنے کی وجہ بھی سینسدانوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ برمودہ کے اس علاقے میں بادل ہی بادل ہوتے ہیں اور یہ بادلوں کی یکسا گونل قسم ہوتی ہے جس کی اندر ائر بوم ہوتے ہیں جب بھی ائر بوم بلاس کرتے ہیں تو یہ 170 میل پی گھنٹا کی عربتار سے ایک طرف ہوا کا بوگولہ سا پیدا کرتے ہیں اور ہر چیز کو الٹا پلٹا کر دیتے ہیں مطلب ہتم ہی کر دیتے ہیں اس کو اس ٹرائنگل کے بارے میں یہودیوں کا حیال ہے کہ اس ٹرائنگل میں ہمارا مسیح نجال انتظار کر رہا ہے اور وہ ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو اس علاقے کے بارے میں مشہور ہیں یہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں یہ تو صرف نظریہ ہے جو سب لوگوں نے بیان کی ہے باقی خدا واندی مطال سب کچھ جانتا ہے اور بے شک ہمارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے باقی دوستو مجھے جو بھی ان پورمیشن اکٹا ہوگی میں آپ لوگوں سے بروقت شیئر کرتا جاؤں گا ویڈیو کی نیچی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس نیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کنٹرپکیشن جلد سے جلدی آپ کو فونچہ کریں اگر یہ شوٹ سی ویڈیو آپ لوگوں کو بلکل اچھی لگیے تو لائک کر شیئر کریں کمنٹ کریں حسنین حیدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ